اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی حبیب اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج جو ہے وہ ہماری اسائنمنٹ نمبر سیون ہے تو چلتے ہم اپنی اسائنمنٹ نمبر سیون کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی انسٹرکشنز موجود ہیں تو یہ آگئی ہمارے پاس اسائنمنٹ نمبر سیون create the following table from cell نمبر D4 to H8 اس کے بعد کیا کرنا ہے calculate total in row number 9 and average in row number 10 تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے cell جونس ہے cell کا address دیا گیا کہ D4 سے لے کے H8 تک ہم نے ایک table draw کرنا ہے ہم آجاتے ہیں یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں D4 سے H8 کتنا بنت ہے D4 یہ D ہے یہ D4 ہے یہاں سے لے کے H8 یہ H آگیا اور یہ H کا 8 آگیا ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ نے یہ انتازہ لگا لیں دیکھیں D4 سے لے کے H8 تک اس کو ہم کیا کر دیں گے all borders کر دیں یہاں سے یہ all borders کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اچھا next ہم دیکھتے ہیں اب بلکہ اس کا ہم data بھی لکھ لیتے ہیں name یہیں پہ میں subject دیکھ لیتا ہوں پھر خود ہم اس کو کر لیتے ہیں چار سبجیکٹے ہم کوئی بھی لکھ لیتے ہیں ہاں پہ name آجاتا ہے آگے ہم کر لیتے ہیں ٹائم میں رہنے کے لیے میں کوئی بھی لکھتے دوں گا تاکہ ورنہ بار پر وہاں دیکھنا نہ پڑے اسلامیات اچھا اس کو ہم فرصہ سیٹ کر لیں اس کے بعد data بھی ہم اپنے پاس سے ایڈ کر لیتے ہیں کوئی بھی name بھی لکھ لیتے ہیں ماغ سم اپنے پاس سے دے دیتے ہیں کوئی بھی اچھا جی next ہم دیکھتے ہیں آگے آگے کہتے ہیں جی calculate total in row number 9 میں اس کی ٹوٹل نکالنا ہے row number 9 اب ہم دیکھیں کون سی یہ دیکھیں یہ row number 8 تھی یہ row number 9 یہاں پہ ہم نے اس کا ٹوٹل نکالنا ہے تو is equal to sum bracket start یہ ہم اس کو drag کریں گے یہاں سے enter اور اسی کو آگے drag کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ بے شکر ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ تو راپ کو clear ہو جائے ایسے ہم اس کو کر لیتے ہیں اب نیکش دیکھ لیتے ہیں row number 10 میں جو ہم نے average نکالنا ہے ٹھیک ہے تو row number 10 ہماری بنتی ہے یہ یہاں پہ ہم average نکالیں گے اس کو بھی ہم اسی طرح highlight کر لیتے ہیں تاکہ ایک کو سمجھ آجے ادھر average آجے گی ہماری ایوریج کا فارمولہ لگائیں گے is equal to ایوریج bracket start اس کو drag کر لیں گے enter اور یہ اس کو یہاں پہ drag کریں گے یہ average نکالیٹی ہو گیا اس کو بھی ہم bold کر لیتے ہیں انجھے bold ہو گیا اچھا نیکس ہم دیکھتے ہیں apply yellow color to the tap sheet یہ دیکھیں یہ tap ہے شیٹ کے نیچے اس کو میں yellow color کر دوں گا یہاں سے right click کریں گے تو یہ colors آجیں گے ٹھیک ہے یہ yellow color لگا دیں یہ yellow color لگ گیا نیکس دیکھتے ہیں name of the tap sheet should be mcst اب پھر دوبارہ یہاں دیں گے right click کریں گے یہ rename mcst نیکس ہم دیکھتے ہیں آگے اگر type the word مدینہ کولیج and wrap it تو یہاں پہ ہم کہیں پہ بھی یہ لکھ دیتے ہیں مدینہ کولیج اور اس کو اب ہم ریپ کریں گے اس پہ سلیک کریں گے اس پہ کلک کریں گے اور یہ ریپ کا option ہے ٹھیک ہے ریپ ٹیکس کا کرتا ہے اس ہی سل میں اس ریکسو ایڈجس کر دے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ تو آ رہا ہے اس سل کے اندر کولیج کا صرف سی آ رہا ہے اور او ہاف آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس کو میں ریپ کر دیتا ہوں تو اس ہی میں ایڈجس کر دے گا یہ دیکھیں نیکس دیکھتے ہیں اپلائی ٹریس ڈیپینڈنٹس ٹو دا ٹوٹل سیل تو یہ ہم کیا کریں گے ٹوٹل کا سیل ہمارا یہ ہے یہاں پہ ٹوٹل کے یہ جہاں پہ ٹوٹل نکالا ہوا ہے یہاں پہ راکے ہم فارمولاز میں دائیں گے فارمولاز میں داکے دیکھیں ٹریڈ پیسیڈنٹس اور ٹریس ڈیپینڈنٹس تو یہ ٹریس ڈیپینڈنٹس ہم نے اس پہ کلک کرنا ٹک ہو گیا بلکہ اس کو ہم اس کا پہلے لے لیتے ہیں اس کی values یہ trace dependence اس طرح کر کے یہ arrow کے ثروب بتاتا ہے کہ یہ یہاں سے آپ نے calculation کر کے اس کو نکالا ہوا ہے next ہم دیکھ لیتے ہیں filter the data pertaining to حسیب یعنی کہ یہاں پہ یہ جو data دیا گیا اس میں سے ہم نے حسیب کو filter کرنا ہے آپ کیا کریں گے cell کو select کر لیں پورے کو یہاں پہ رہیں آپ filter میں یہ filter پہ کلک کریں بلکہ اس کو پورے کوئی column کو select کریں یہ پورے column کو select کریں یہاں پہ filter sorting and filter میں جائیں گے sort and filter میں یہ filter کا option آرہا ہے یہ چھوٹا سا چیک بوکس چیک بوکس لگا رہے گا اس پہ جب کلک کریں گے تو اس column کے اندر جو بھی data لکھا ہو جہاں پہ show کرے گا اب اس ٹھائم سارے select ہیں میں نے کیا کرنا ہے ہسیبالے کو sort کرنا ہے تو میں سیمپل اس کو filter کرنا ہے سارے کو چیک کو ہٹا دوں گا select all پہ کلک کروں گا سارے ہٹ دیں گے یہ دیکھیں یہ آگے یہ ہٹ گئے میں نے ہسیب کو filter کرنا ہے ہسیب پہ کلک کروں گا اوکے کروں گا اب اس نے میرے بتا دیئے کہ یہ دو یہاں پہ بندے ہسیب موجود ہے اور ان کے یہ یہ مارکش ہے تو یہ data filter ہو چکا ٹھیک ہے نا بس ہمارے یہ جو ہے وہ سوالات complete ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ